السلام علیکم بیورٹس کافی مجھے شدید تنقید اور کافی کرٹسزم ہا رہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاپلیشن پر ہم نے کیوں کنٹرول کرنا ہے ورنہ یہ آگے مسئبت بن رہی ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں چھوٹا سا کیس سٹیڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں بنی گالا کا اب پہلے تو بنی گالا کا یہ دوہزار چار کے کچھ امیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیٹلائٹ امیجز ہیں گوگل سے میں نے لیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ دوہزار چار میں جو بنی گالا تھا تو اس کی عبادی کتنی کم تھی یہاں پہ جو ذرائع زمین ہوتی تھی اس کے اوپر لوگ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنا جو گھر چلاتے تھے سکون سے رہتے تھے اب آپ دوہزار تیس میں دیکھیں آپ کو ہر طرف گھر ہی گھر نظر آ رہے ہیں اور جو ذرائع زمین تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے تو اب ہر طرف آپ جدر جدر بھی آپ دیکھیں گے تو کنکریٹ کے بنے ہوئے گھر اور ہر طرف بھی آپ دیکھیں گھری گھر ہے اور پیچھے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا رابل ڈیم ہے اور یہ یہاں پہ جو میجر جو پانی سپلائے کرتا ہے یہی جو وارٹر ریزر بائر ہے اور یہ سارا گندگی کا دیر بنا ہوا ہے اس کے اندر جتنی بھی سی بریج ہے چاہے وہ بنی گالا سے ہو چاہے وہ باراکو سے ہو پہلے تو اس میں کورنگ ریور کا پانی آتا تھا لیکن اب یہ پورے کا پورا ایک گندگی کا دیر ہے اور یہ پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو شدید قسم کی جو بیماریاں اور باقی جو ایشیوز ہیں وہ جنم لیتے ہیں پہلے یہاں پہ جو بور کروایا جاتا تھا بنی گالا میں پچاس فٹ پہ بھی پانی آتا تھا میں نے یہ لوکل سب لوگوں سے پوچھا ہے اور اب تین سو فٹ کے اوپر پانی آ رہا ہے تین سو فٹ پہلے ادھر جنگلات تھے درخت تھے اور سکون تھا موسم بھی اچھا تھا اب جہاں پہ جو موسم کی تبدیلی ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں پانی جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ کم ہو رہا ہے وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کیونکہ جتنے بھی یہ کنکریٹ کے گھر آپ کو دا رہے ہیں تو یہ پانی اب انڈ سے ہوتا ہوا سیدھا ندی نالوں سے ہوتا ہوا جا کے دریاؤں میں اور پھر سمندر کے اندر چلا جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر پانی وہ سیپیج کرتا ہی نہیں ہے تو زمین کا جو پانی ہے وہ خطرناک حد تک نیچے گر چکا ہوا ہے اب اگر دیکھیں آپ ادھر تو پانی خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے اس کی جو سطح ہے اور یہ آنے والے دس پندرہ سال کے اندر یہی چھ سو سات سو فٹ تک بھی پانی نہیں ہوگا آپ یہ قریب کا جو شہر ہے راولپنڈی اس میں بھی آپ دیکھیں تو لوگ ترس رہے ہیں بوند بوند کو پانی کی تین تین ہزار روپے کا ایک ٹینکر منگواتے ہیں اپنے گھر کے لئے تو یہ جب حالات ہوں گے یہ میں صرف ایک ابھی پانی کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ ایڈیوکیشن کی بات دیکھیں تعلیم کی بات دیکھیں تین کروڑ بچہ ہمارا جو کہ محروم ہے تعلیم سے کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جب پیسے نہیں ہیں تو کھانا پورا نہیں ہوگا تو تعلیم کدھر سے آئے گی پھر صحت کے آپ حالات دیکھیں آپ کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹل کے اندر جائیں تو آپ کو لوگ مرتے ہوئے باہر سڑکوں کے اوپر مرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے پھر ہم جب محولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ جو اگست ہے یہ گرم ترین رہا ہے جب سے یہ ریکارڈ کمپائل کرنا شروع کی ہے جو جو ویدر سسٹمز ہے تو آنے والے دنوں میں کیونکہ ہمارے جنگلات کٹ رہے ہیں کیوں نہ کٹیں جب عبادی بڑھے گی تو لوگ کٹیں گے جنگل جنگل کٹیں گے تو اس کا پھر امپیکٹ موسم کے اوپر آئے گا اور موسم اگر یہی آپ عظیم کریں سوچیں کہ یہ اگر دو چار ڈگریز بھی اور اوپر ہو جائے ٹیمپریچر تو کیا ہوگا پھر پانچ کروڑ بندہ جو پاکستان وہ ایٹ رسک ہے اسے کینسر ہو رہا ہے گردے فیل ہو رہے ہیں ہارٹ کی ڈیزیزز ہو رہی ہیں باقی کافی سارے ایشیوز ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ جو آرسینک لیول ہے پانی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ زیادہ پاکستان کے اندر بورنگ کا پانی پیا جاتا ہے اور جو ٹیسٹ نہیں کرتے ہم لوگ لیبارٹری کے اندر سے دیکھنے میں صاف ہوتے لیکن پانچ کروڑ لوگوں کی زندگی داؤ کے اوپر ہے پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں وہ آرسینک لیول وہ ٹین مایکرو میلی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں پچاس مایکرو میلی گرام سے زیادہ ہے تو اسی لیے یہ بیماریاں آتی ہیں پھر آپ ذرا چوری چکاری باقی چیزیں دیکھیں کیونکہ معاشرے میں جب تعلیم نہیں ہوگی جب آپ تعلیم دے ہی نہیں سکتے زیادہ بچے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے بڑے ہو کے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آنے والے اگر پندرہ بیس سال بھی دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ کمپلیٹ فیل ہے ملویزہ ریاست ہم فیل ہے تو پھر یہ عبادی کا آپ خود سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں جو اگری کلچرل لینڈ تھی اس کے اوپر اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کھانے پینے کے لیے چیزیں پھر کہاں سے آئیں گی ہماری گورنمنٹ ڈیمز نہیں بنا سکتی پیسے نہیں ہیں بجلی نہیں پیدا ہو سکتی پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں سستی نہیں ہو سکتی پیسے نہیں ہیں اب آپ جس جس بھی ایجوکیشن آپ دے نہیں سکتے پیسے نہیں ہیں صحت کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے پیسے نہیں ہیں تو جب یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے جب بگڑ رہے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ آبادی بڑھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے اور اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہجرت کر جائیں گے تو پچیس کروڑ لوگ کبھی بھی ہجرت نہیں کر پائیں گے کدھر جائیں گے مایوسی نہیں ہے یہ فیکٹس ہیں ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگوں میں سے یہ بچے پیدا کرنے کا پاکستان جب سب کانٹیننٹ کا جو ایک رواحج ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو بچے ہماری کفالت کریں گے کیونکہ سٹیٹ فیل ہے گورنمنٹ فیل ہے ورنہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں جو بھی شخص اپنا ساٹھ سال پچپنٹ سال سے اوپر ہوتا ہے تو ان کو سٹیٹ پورا کھانے پینے کا رہنے کا سب انتظام کرتی ہے تو انہیں یہ فکر نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی آٹھ دس بچے پیدا کرنے اب جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ساری ساری زندگی جا کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنی زندگی وہ ادھر تباہ کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں تپتی دوپ میں جا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک پہلا میرا نکتہ نظر تھا دوسرا نکتہ نظر ٹھیک ہے جتنی عبادی ہے سب کو رزق اللہ نے دینے اللہ نے صرف رزق دینے کا جو معاملہ ہے وہ اپنے آتھ میں رکھا ہوئے یہ جو سولتیں اسائشیں اب آپ کے اوپر ہے آپ کو سولتیں چاہیے اسائشیں چاہیے تو پھر آپ کو یہ گلا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی آٹا نہیں ہے آج ہمارے پاس بجلی نہیں ہے یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی پھر یہ آپ کسی بھی حکمت یا کسی بھی گورنمنٹ سے آپ نے کبھی بھی یہ گلا نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر آپ وہ آبادی بڑھائیں یہ پچیس کروڑ پچاس کروڑ بھی ہو جائے تو رزق کا ٹھیکہ صرف اللہ نے لیا ہے اسائشوں کا نہیں اور یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ ہے کہ دو ازار پچیس سکھ پاکستان میں شدید ترین ایک بوران آنے والا ہے پانی کا کیونکہ تعلیم نہیں ہے ہم پانی کو ایسے زائے کرتے ہیں کہ جیسے اپنے اببا جی کی کوئی جاگیر ہے اللہ تعالی نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ریسورسز میں نے دیئے ہیں آپ ان کا بے درگ استعمال کریں ان کا قتل عام کریں جیسے جنگلات ہیں یا پانی ہے یا جتنی بھی جو ذرائع زمین ہے جس کا قتل عام جن کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ میں نے ایک مثال دیا آپ کو بنیگالہ کی آپ جس بھی ایریا میں ہیں جہاں بھی رہتے ہیں آپ ذرا اپنے ایریا کو پندرہ سال پیچھے دیکھیں پھر پندرہ سال آگے دیکھیں اور خود اندازہ کریں کہ آپ نے کیا کرنے کیونکہ آپ کا نکتہ نظر اپنے ہے میرا اپنے